اگر کوئی پاکستانی کینن آپ کو دیتا ہے تو یہ ورنٹی کارڈ ملتا ہے اگر ایمپورٹنڈ ہوگا تو اس کی والی یہ والی پاکستان گلاس ٹاپ پہ آتے ہیں اسے واتر پروف کہتے ہیں اگر یہ آپ باتروم میں رکھیں کہ جا پر بھی رکھیں پانے اس کے اوپر آئے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس کا جو بٹن ہے وہ سیکیور ہے یہاں پہ اب یہ آگیا ہے واش پلس سپینر دونوں ٹوین ون آگیا ہے پھر اس کے لئے یہ ڈرائی کرنے کے لئے ہوگا یہ ڈبل سائیڈڈ ہے یہ آپ کو لوکل میں نہیں ملے گا اس کے اور اس کے باڈی میں بہت فرق ہے یہ فائبر گلاس کے باڈی ہے یہ نب دے وارڈ پہ چلتے ہیں جتنا بھی چوٹا واش مشین ہو دو سو پچاس دو سو سے نیچے نہیں گئے یہ نب دے وارڈ پہ چلتے ہیں کیونکہ یہ امپورٹڈ ہے فل پلاسٹک ریسٹ فری باڈی ہے ہنڈر پرسنٹ کاپ اور موٹر ہیں انرجی سیونگ ہے جو پہلے میں آپ کو بتایا نب دے وارڈ پہ چلتے ہیں ان کا ڈیفنس یہ ہے یہ تو پہلا بڑا ڈیفنس یہ ہے کہ یہ پانی خود گرم کرتے ہیں اس میں ہیٹر لگا ہوا ہے یہ سامسنگ کا ہے ڈش واشر ہے سامسنگ میں یہ اریجنل ہے یہ اریجنل سامسنگ ہے یہ سونی ہے اریجنل میں ہمارے پاس چائنہ کا اور اریجنل آتے ہیں لوکل لاوری والا ہم نہیں رکھتے ہمارے پاس یہ کینن میں پڑا ہوئے ہیں اچھا ایمپورٹڈ میں یہ دس لیٹر کا ہے انسٹنٹ ہے یہ پندر لیٹر کا ہے ساچی کا ہے لیکن بس جو جار ہے آج کل یہ کینن والے ہیں کینن میں یہ والا جو یہ پاکستانی ہے یہ سلور یہ ایمپورٹڈ ہے اسلام علیکم بھئی والیکم السلام کیسے ہیں آپ شکریہ جیل حمدللہ تو آج اس ویڈیو میں سب سے سپیشل چیز آپ ہمیں کونس کونسی والے دکھائیں گے اور اوورال کون کونسی چیزیں دکھائیں گے ہمارے پاس تو سپیشل چیز یہ آیا ہوئے ہیں یہ بیبی واشر ماشین ہے پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے دکھایا تھا جو واشر ماشین وہ تھا صرف واشر ماشین کپڑے واش کرنے کے لئے اب یہ آگیا ہے واش پلس سپینر دونوں ٹوین ون آگیا ہے اب یہاں پہ آپ لوگ پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے ویڈیو اس کو آپ پہلے نکال ہوگے یہاں پر یہ پہلے اس کو آپ یہاں سے آپ واش کروگے تو اس کو نکال ہوگے یہاں سے واش ہوگا ہے اس کا وارٹر لیول یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ اس کو اوپر رکھے گے اس کے پھر اس کے لئے یہ ڈرائے کرنے کے لئے ہوگا یہ بھئی آپ کو میں نے بتایا تھا جو ڈرائے کرنے کے لئے ہے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد اس کے اوپر یہ ڈکن بند کرنا ہے اس کے بعد یہ کھومی گا دوسری بات یہ یہ ڈبل سائیڈڈ ہے اچھا آہ یہ آپ کو لوکل میں نہیں ملے گا ارجنل میں آپ کو ڈبل سائیڈ ملے گا ایک سائیڈ بھی ہوگا دوسری سائیڈ پہ آٹومیٹیکلی یہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ واش مشین جو ہے یہ ہمارے پاس امپورٹڈ ہے چائنہ کے ہیں اس میں ایک آتا ہے گزہ والے والا لوکل ٹھیک ہے اس کے اور اس کے باڈی میں بہت فرق ہے یہ فائبر گلاس کے باڑی ہے وہ آپ کو لوکل پلاسٹک میں ملے گی یہ جتنا بھی آپ اس کو دپاؤ گی نہ ٹوٹے گا کچھ یہ ربڑ کی طرح ہوگی فلیکسیبل ہے یہ دوسرے آپ کو یہاں پہ خاص دیان دینا پڑے گا جو یہاں پہ یہ سٹیکر لگا ہوئے وارٹر لیول بعض اوقات لوگ یہ پانی یہاں تک برج جیتے ہیں مطلب اوپر چلا جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ صفائی نہیں کرتے کیونکہ اس کا اپنا یہاں پہ وارٹر لے گا ہوا ہے دوسرے بات یہ اس میں جو لوکل آیا ہوا ہے وہ لوگ اس ہی نام پہ سیل کر رہے ہیں یہ نیشنل کمنی ہے کمنی اوریجنل کمنی ہے ایمپورٹڈ کمنی ہے لیکن یہ ابھی پاکستان میں ریجسٹر ہوا ہے لیکن یہ واشر مشین جو ہے یہ ایمپورٹڈ ہے لوکل نہیں ہے دوسرے بات اس کو ہم پھوڑا بیک سائٹ پہ لے کے آتے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا وارٹ یہ دیکھو یہ نبی وارٹ پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے جتنا بھی چھوٹا واشر مشین ہو وہ دو سو پچاس دو سو سے نیچے نہیں گئے یہ نبی وارٹ پہ چلتے ہیں کیونکہ یہ ایمپورٹڈ ہے باقی اس کا جو جتنا بھی طریقہ کار ہے یہاں پہ بھی آپ لوگ کی منشن کیا ہوا ہے اور اس میں ون ائر وارنٹی ہے ایک سال وارنٹی ہے اس کے ساتھ ایمپورٹڈ کے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ ایک سال وارنٹی بھی ہے کپیسٹی کتنی ہے اس کی تین کیجی کپیسٹی ہے چھوٹا بچوں کے کپڑے آپ اس میں دو سوٹ تین سوٹ واش کر سکتے ہو اور ڈرائی کرنے کے لئے آپ کو پھر ایک سوٹ ڈالنا پڑے گا اس کے بعد آپ دوسرا ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ جب سپین کرتے ہیں تو جلدی کرتے ہیں یہ ڈبل سائیڈ پہ ہے زبردستہ بی تو اس کے مطلب یہ باقی جاؤں آن نارمل مشین ہوتی ہے واش اور پھر اس کے بعد ٹائمنگ وغیرہ یہ والے اس کے یہ میلیو آگیا ہے جی ہاں یہ پہلے جو آپ اگر دوسرے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا وہ صرف ون سائیڈ ہوا کرتا تھا صرف ایک سیڈ پہ چلتا تھا اس کے وجہ سے وہ ٹائم زیادہ لے رہا تھا یہ جو ہے یہ کوک واش ہے یہ ڈبل سائیڈ ہے جس طرح بڑے واش مشین ہے ڈبل سائیڈ اس طرح یہ بھی ڈبل سائیڈ ہے اس کے انشاءاللہ ہم ڈیمو بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ نیکس پہ چلتے ہیں پھر اس کا ڈیمو اس میں ایڈ کر دیں گے اس کا ساتھ یہ والا جو پڑا ہے یہ گلاس ٹاپ پہ آتے ہیں اسے واتر پروف کے تھے اگر یہ آپ بات روم میں رکھے گے جہاں پر بھی رکھے پانے اس کے اوپر آئے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس کا جو بٹن ہے وہ سیکیور ہے یہاں پہ زبردست ہے جی باقی یہ بھی واش بھی کرتا ہے پین بھی کرتا ہے دونے لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ واتر پروف ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا دیان دینا پڑے گا آپ یہ واش روم میں نہیں رکھ سکتے جی 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 اس کو آپ اوپن جگہ پہ رکھیں اس کو آپ واش روم بھی بھی استعمال کر سکتے مجھے یہ والا سائز میں کوئی میٹر تو نہیں ہے نہیں نہیں سائز سیم ہے صرف یہ وہ لوگوں کے لئے جو لوگ کہہ رہے کہ ہم بات روم میں رکھتے ظاہری بات ہے اس پہ پانی اوپر ادھر رکھ گرے گا اس کے وجہ سے یہ واتر پروف ہے آپ پیپ بھی اس کے اوپر ارامی صفحے کے لئے لگا سکتے کوئی مسئلہ نہیں اور اس میں بھی یہ سسٹم ہے جو اس میں تھا اس میں بھی اس کو نکال کے آپ ادھر واش کرو گے اس کے بعد آپ اس کو اوپر رکھو گے درائی کرنے کے لئے یہ ادھر سپین ہو گیا جب یہ فکس ہوگا اس کے بعد آپ اس میں سپین کر سکتے ہیں اچھا یہ اس کی جو بلٹ کوائلٹی ہے یہ تو نظر آ رہی ہے سامنے تو اس کے اگر اللہ نہ کرے کوئی پارٹس خراب ہو جاتے ہیں سال کے اندر اندر ریپلیسمنٹ کرتے ہیں یا پارٹ آپ چینج کر کے لئے نہیں جی وارنٹی میں اس میں اور پارٹس ہے ہی نہیں صرف موٹر کے علاوہ اس میں مین جو ہوتا ہے وہ موٹر ہوتا ہے موٹر کے ونی ایر وارنٹی ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں موٹر کو ریپیر نہیں کرتے ہیں نیا موٹر دے دیتے ہیں یہ بات کلیر کرنے چاہے رات میں اس میں وارنٹی میں آپ کو نیا موٹر ملے گا وہی ایموٹر آپ کو ریپیر نہیں کرنا پڑے گا دوسرا آپ کو نیا موٹر اس کے لیے زبردست ہے تو اس کے ان کے علاوہ پھر آگے کونسی والی چیز دکھائیں گے اس کے بعد یہ جو اتا ہے یہ تو پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ سیم سیم فرق آ رہا ہے آپ نے صرف یہ ایشیا والی اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کاپی ہے اور یہ اوریجنل ہے تو ان کے پریزز بتا دیں پھر اس کے بعد ہم نیکس پیچھے والی کی پریزز پوچھیں میں نے آپ کو بتایا تھا جو پیچھے ویڈیو بھی آپ نے دیکھے ہوگی تو یہ ہمارے پاس ہے یہ آٹھ آزار روپیک ہے اور یہ گیار آزار روپیک ہے گیار آزار روپیک ہے تو اگر اس کی بات کی جائے تو اس میں پہلے اگر ہم سپیسپیکیشن پہ چلے جائیں تو یہ فل پلاسٹک ریسٹ فری بوڈی ہے ٹھیک ہے ہنڈر پرسن کاپر موٹر ہے انرجی سیونگ ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا نبی وارٹ پہ چلے جو پانی کی نکلتی ہے اس کے لیے اپنی پائپ لگی ہوئے ایفک کلیننگ ڈیل پلوت سٹیرلیز نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ساری سپیسپیکیشن ہے آپ لوگوں کو میں نے دکھا دی ہیں اچھا بھئی اگر ان کی پریزز کے حوالے سے بات کی جائے کیونکہ آہ میں نے دیکھا ہوا کافی کم کم پریزز ہوتی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ مطبع ہمارے ویور کہیں اتنی زبردست ویڈیو پہ کومنٹ کرے کہ یہ زیادہ پریزز ہیں بھائی ایک ہے ویورز کو یہ پہلے آپ کو کنفرم کرنے چاہیے کہ ایک کاپی ہوتی ہے ایک اوریجنل ہوتی ہے ٹھیک ہے اوریجنل آپ کو ظاہری بات ہے آپ مثال کی طور پہ آپ کو مارکٹ میں ملے گا نو ہزار دس ہزار روپے پہ ملے گا ٹھیک ہے تو آپ نو ہزار دس ہزار روپے دو تین ہزار روپے کے پیچھے کیوں اپنا پیسے ضائع کر رہے ہو ٹھیک ہے اوریجنل یہ آپ کو ملے گا ویسے تو ہم آہ ریٹ دیتے چودہ ہزار ساڑھے چودہ ہزار مختلف ہے ویڈیو کی طریقہ جو بھی آئے گا اس کو یہ تیرہ ہزار کا ملے گا اور ہمارے آہ ویورز کی لیے ڈس کو آہ پرسنٹیج کتنا آف کریں گے آپ پرسنٹیج تو میں آپ پہلے یہ تو میں نے آپ سے بات نکال لی کہ اتنی دیں گے اب پرسنٹیج کی باری آتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا کارخانو مارکیٹ میں آپ یہاں پہ نہیں بلکہ باہر پورے پشاور میں آپ کے الیکٹرونیس کا نام ہے کیونکہ برینڈ کے نام سے آپ کی دکان جانی جاتی ہے اب ہمارے ویور کو بھی پتہ چلے کہ برینڈ کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی کافی بڑا ہے یہ آپ کے ویورز کے لیے ملے گا فائنل بارہ ہزار روپے بارہ ہزار روپے یہ ہوئی نہ بات اور یہ ساتھ والا یہ والا جو ہے یہ چودہ ہزار پانسو کے یہ آپ کی ویورز کو ملے گا تیرہ ہزار پانسو کے ٹھیک ہے بھئی ایک میرے ابھی آپ کسٹمر ڈیل کر رہے تھے میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے مطلب کینن آپ کے سامنے سامنے کینن کا وہ ساری چیزیں پڑی ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس آپ کی گریگ کی بھی ساری چیزیں پڑی ہیں آپ سے یہ تو ہر پاکستان میں ہر جگہ پہ ملتی ہیں یہاں سے ہمارے ویورز کو لینے کا کیا فائدہ ہے فائدہ یہ ہوگا جو کینن آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کو لوکل کینن ملے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہوگا وہ ایمپورٹڈ کینن میں بھی ملے گا لوکل میں بھی ملے گا دونوں پہ دونوں میں ملے گا اور یہ جو جی بھئی یہاں پہ ہمارے پاس پڑھا ہوئے آٹومیٹک واشن مشین آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا یہ سات کے جک ہے یہ آٹ کے جک ہے وہ نو کے جک ہے یہ فرنٹ لوڈڈ ہے فرنٹ لوڈڈ میں اور اہ تاپ لوڈ بھی ہمارے پاس ہے ان دونوں میں زیادہ تر کسٹمر یہ کن کیوجود ہو جاتے ہیں کہ یہ فرنٹ لوڈ کیوں میرے ہوتے اور تاپ لوڈ ان دونوں کا ڈفرنس کیا ہے ان کا ٹھینس یہ یہ تو پہلا بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ یہ پانی خود گرم کرتا ہے اس میں ہٹر لگا ہوا ہے یہ پانی گرم کرتے اور تاپ لوڈ جو ہوتا ہے وہ پانی گرم نہیں کر سکتا اس میں ہٹر نہیں ہوتا ہے ان کا ڈیفرنس یہ اس کے بعد اگر آپ کو میں نے یہ سات آٹھ نو جو بتا یہ ان کے سائزز ہے اور باقی اس بھی اس کی سپیسپیکیشن سب کے ایک ہی جیسے صرف سائزز میں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں یہ سائز میں بڑا ہے یہ نو کے جی کے ہیں یہ نو کے جی کے اس لئے اس کی دور جو ہے یہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ کپڑے کا لوڈ تیری بات ہے ڈالنا ہوگا تو اس کے لئے ڈرم بڑا ہوگا اس کے بعد یہ جو ہے یہ سامسنگ ہے یہ سامسنگ واشن مچینیں آٹھ کے جی کہے اس کے ساتھ ہمارے یہ پڑا ہوا یہ ڈش واشر ہے اچھا اس کو ذرا کھول کے چیک کروائیں تاکہ ہمارے جی یہ سامسنگ کہا ڈش واشر ہے یہ بھی جو سامسنگ یہ یہ سامسنگ کی کمنی کمنی سہم ہے یہ ڈش واشر ہے اس میں ہمارے پاس تو اس میں صرف آپ نے جتنے بھی ہوں گے آپ برطن وغیرہ رکھ دینے آپ بھی واش ہوں گے جی آٹومیٹکلی واش بھی ہوگا اور خوش بھی ہوگا اس میں جو انٹی جراسیم کا آج کر کرونا چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں یہ زیادہ لوگ اس لئے یوز کر رہے کہ اس کا جیمز جو تو آٹومیٹکلی خود چلا جاتے ہیں صاف کرتے ہیں پرائز بغیرہ کیس طرح سے یا پھر یہ اس طرح ہے کہ یہ بڑے ایٹم ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک ایمپورٹنٹ ایٹم ہے جو بھی چاہیے جس کو بھی چاہیے وہ ہم سے نمبر پہ رابطہ کریں انشاءاللہ اس کو ڈسکاؤنٹ ٹریٹڈ ملیں گے اس کے بعد یہ جو ہے یہ شارپ ہے شاب نے کہا یہ بھی ڈش واشر ہے جی وہ جو س میں نہیں �زے سائز میں نہیں ہاتا جدہ سائز سام ہوتا ہے بہتر روپیر ہوتا ہے اور صرف کامیوں میں فرق ہوتا ہے اس کے بعد یہ ٹاپ لوڈ میں آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹاپ لوڈ واشن ماشینیں ال جی کا ہے سترہ کے جی کا ہے اس کے بعد یہ والے یہ بھی ال جی ال جی کا ہے یہ تیرہ کے جی کا ہے انورٹر میں یہ والے یہ سامسنگ میں ہمارے پاس یہ اس کو میں نے پہلے بھی آپ کو اگر ویڈیو سے پہلے اپنے میں نے آپ کتا ہے اس پر فوکس اس لیے کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ اب میں آپ کو دکھاؤ یہ گیارہ کے جی کا ہے ٹھیک ہے جی یہ انورٹر میں اور دوسری بات یہ یہ ملے گا ایک لاکھ ستہہ ہزار پانچ سو کا اس کا مارکٹ کا ریٹ ابھی چل رہے ایک لاکھ چھالیس ہزار روپے ہمارا چل رہے ایک لاکھ ستہہیس پانچ سو کا سامسنگ انورٹر ڈیجیٹل انورٹر اور ٹاپ لوڈ میں گیارہ کے جی آہ کتنی آہ درجوں کرتا ہے مطلب کتنا خرچہ وغیرہ کتنا ہے انورٹر میں تھی اتنا ہے نہیں جی زیادہ ایک سو پچاس دو سو وارٹ ٹھیک ہے زیادہ زیادہ اس کے بعد یہ والا ہے یہ بھی سامسنگ ہیں ڈیجیٹل انورٹر ہے یہ نو کے جگہ ٹھیک ہے یہ کیج میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ پھر ویورز کو پتہ چلے جی جی یہ ہے مارکٹ ریٹ اس کا ہے ایک لاکھ پچھے زار ایک لاکھ پندرہ ہزار ہمارے پاس پڑا ہوئے اس کے ساتھ جی یہ جو ہے یہ بھی سامسنگ ہے یہ بھی نائن کے جگہ نو کے جگہ ہے اچھا جی یہ والا ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ موڈل ابھی نیا ہے تو کلر بھی اس کا نیا ہے یہ مارکٹ ریٹ اس کا ہے ایک لاکھ پاندرہ ہزار روپے ہم دیں گے چوران میں آزار پانچ سو پہ ہیں زبردست ہے جی تو جی آپ کے پاس میں نے سامنے دیکھ رہا ہے کہ آپ کے پاس برینڈ کے اچھا بھئی کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ اوریجنل کینن کے ہے نئی کینن کی کس طرح سے ہم اس کو معلوم کریں گے ہم کس طرح سے ہمارے ویور مطمئن ہوں گے کیار جو ہم چیز لے رہے ہیں برینڈ کی ہے برینڈ کی ہے یا برینڈ کے نام پہ ہمیں پاپی دینا ہوگا آپ کو دو قسم ورانٹی کارڈ ملیں گے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جی یہ اس کو تو پہلے آپ اس کو سمجھانا ہوگا یہ جو آتا ہے یہ بھی کینن کہیں لیکن پر قسم میں یہ یہ پاکستانی کہنے نے ٹھیک ہے آپ کو یہ ورنٹی کارڈ ملے گا ٹھیک ہے جس طرح ہم praовکی ترہ ہوگا mane پر قسمی کا ملے گا یہ کوپی نہیں یہ یہ بھی کینن ہے لیکن یہ پاکستانی کینن ہے ٹھیک ہے یہ پاکستانی کینن میں آپقت G2 ملے گا آپ کو یہ ورنٹی کارڈ ملے گا ٹھیک ہے آپ کو ڈیفرنس یہاں سے کرنا ہوگا تو اب آپ کے سامنے پڑے ہیں دونوں جدیب آپ دیکھ لے اگر کوئی پاکستانی کینن آپ کو دیتا ہے تو یہ ورانٹی کارڈ ملتا ہے اگر ایمپورٹڈ ہوگا تو اس کی والی یہ والا بات استعمال ہوا گئے ہاں اس میں اگر آپ کو تھوڑا فوکس کرتے لے لکھا بھی ہوئے فائیف ملین کسٹمر ہے اس کے سیٹسفائر کسٹمر ہے مطلب جن لوگوں نے پروف کیا ہوئے کہ ہاں ہوا کی جی 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 سب کچھ یہ در لکھا ہوئے آپ کو یہ دونوں میں یہ اب میں آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ یہ ورانٹی کارڈ کس کا ہے اور یہ ورانٹی کارڈ کس کا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ ہم نے پہلے ورانٹی کارڈ دکھا ہے تو اس لئے ہاں اب آتی ہے ادھر کینن میں یہ جو ہے یہ کینن کا وہی ورانٹی کارڈ والا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا یہی ورانٹی کارڈ والا ہے یہ ایمپورٹڈ ہے یہ ہے بارہ ہزار پانچ سو روپے کا اس میں اگر آپ پاکستان لینا چاہے تو آپ کو ملے گا نوہ ہزار روپے کا ظاہری بات ہے ریٹ میں فرق ہوگا یہ نونسکرچ ہے یہ سکریچ نہیں لگے گا یہ ایمپورٹڈ ہے لوکل میں سکریچ لگتا ہے اس میں سکریچ نہیں لگے گا اب ادھر آتے ہیں یہ بھی ایمپورٹڈ یہ بھی کینن ہیں ایمپورٹڈ ہے اب یہ ایمپورٹڈ ہے اب لوکل میں یہ ہے اچھا یہ لوکل یہ پاکستانی میڈ ہے جی کینن دونوں اوریجنل کینن ہیں لیکن یہ پاکستان میں سیمبل ہیں یہ ایمپورٹڈ ہے ایمپورٹڈ ہے جی اس میں اب آپ کو ظاہری سمجھ آ جائے گی یہ پندر آزار آٹس روپے کے ہیں جو لوکل ہے پاکستانی یہ انیس ہزار پانچ سو کے ہیں ایتنا پرک بڑھتا ہے جی 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 تقریبان تین ہزار سے چار ہزار روپے کے تک جی بھائی اب یہ ہے یہ بھی کینن کے ہیں یہ کینن ایمپورٹڈ ہے یہ براس والات ہے آپ کو میں آسان سا سمجھاؤ آپ کو اس میں کوئی کنفیوزنگ نہیں ہوگا اب جو ایمپورٹڈ آپ کو یہ ہاپ ملے گا چھولا جو یہ گولڈن کا ہوگا یہ براس والا ہے اب پہلے بھی میں نے آپ کو دکھا تھا اس کا ٹاپ یہ کولڈن ہے یہ ایمپورٹڈ ہے آپ کو لوکل ملے گا تو آپ کو ٹاپ بلیک کی اس طرح ملے گا یہ لوکل میں ہے اب اس طرح میں نے جو آپ کو یہ دکھایا تھا اس طرح اب یہ بھی ہے یہ بھی ایمپورٹڈ ہے اس کے ساتھ اب یہ آرائی یہ پاکستانی ہے آپ کو یہ اوپر ٹاپ سے پتہ چلے گا یہ اس کی آپ کو پہچان ہونے چاہیے پاکستان اور پاکستانی اور ایمپورٹڈ میں یہی پرک ہوگا اب یہ والا ہمارے پاس یہ چولا پاڑا ہوا ہے یہ بھی ایمپورٹڈ ہے اب یہ پاڑا ہوا ہے یہ لوکل ہے لوکل آپ کو ٹاپ سے بس آسان سا یہ باقی کینن میں دو نمبر کوئی نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ ریجسٹر کم نہیں ہے آپ کو صرف یہ ہوا کہ لوکل اور ایمپورٹڈ لوکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کاپی ہے لوکل کا مطلب پاکستانی منفیکچر پاکستان میں جو بانتے ہیں وہ والا اور ایمپورٹڈ میں پرک یہ ہے مطلب چیز بندہ ایک دفعہ لے اگر کینن کے نام سے لے رہا ہے تو ایمپورٹڈ لے لیں جی 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 ظاہر بات ہے ایمپورٹڈ رچ ہے اس کی اگر قیمت یہاں پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اگر اس کی قیمت یہاں پہ بارہ ہزار ہے جی مثال کے طور پہ تو بارہ ہزار اگر اس کی قیمت ہے تو آہ یہ آپ کی شاپ میں بارہ ہزار کے منز ہے باہر سے کتنے کا ملے گا یہ ایمپورٹڈ پہلے نے یا پاکستانی کھینے نے تب پتہ چلے گا ان لوگ کے پاس ایمپورٹڈ نہیں ہے ہمارے پاس ہے اب آپ کو جان پی بھی چاہیے یہ ظاہری باتیں ہم سے لے کیونکہ کینن کا ڈیلرشپ ہی ہمارے پاس ہے پشاور میں تو یہ والی ہم نے تقریباً سارے دکھا دیئے یہ والی اس پہ چلتے ہیں اچھا برنل کی ہم نے بات نہیں کی تین برنل کتنے سنگل تو ایک آپ نے یہ دکھا دیئے سنگل تری برنل تری برنل میں پھر دو قسم ہوتے ایک ہوتا ہے نارمل سٹینڈر سائز جو ہوتا ہے دو بڑے ہوتے ایک چھوٹا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یہ یہ والا ہوتا ہے یہ ہیوی برنر اسے کہتے ہیں یہ تینوں کی تینوں بڑے برنر لگے ہوتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ تین برنر پہ بندہ کام کر سکتے ہیں بلکل بلکل آرام سے کر سکتے ہیں اسے سائز میٹر کرتا ہے نا اگر یہاں پہ ہمیں بڑی دیٹری رکھ لیے یہ نانسٹک کے کوئی چیز رکھ لیے یہاں پہ پھر آجائے گی دوسری چیز یہاں پہ آجائے گی تب آئے گی جب آپ اس کی حساب سے مطلب آپ جو ریگولر استعمال کر رہے ہو ہوگا اگر آپ ہیوی برنر یوز کرو گے ظاہرے باتیں پھر اس کو اٹھاؤ گے یہ دو یوز ہوگا اور نارمل جو ہوتے آج کر جا ہماری گروں میں ہوتے ہیں وہ تو نارمل ہوتے وہ تو آپ تینوں اس میں یوز کر سکتے ہیں دوسری بات اس میں یہ ہوئے وہ ہے یہ بار ایم ایم کا گلاس کناف ہوگا یہ جو سولہ کیونکہ یہ اس سائز سے اس کی حساب سے ہوتے ہیں اور جو گلاس کی حساب ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس آٹ ایم ایم کا بھی ہے دوس ایم ایم کا بھی ہے بار ایم ایم کا بھی ہے چھیک ہے اب یہ پانچ برنر والا ہے جی اب ہی در آتے ہم ہوت پہ ٹھیک ہے یہ والا جو ہے یہ بٹن والے ہیں یہ آپ کو یہ نیچے دکھائے دوں گی یہ لائٹ کے یہ بٹن ہے یہ والا جی پاکستانی کینن ہے یہ والا آپ کو ملے گا ایمپورٹڈ میں ہے اس میں آپ کو ملے گا ٹچ سنسر سب کچھ ملے گا اسی طرح جس طرح میں نے پہلے آپ اس چولے میں بھی دیکھایا تھا یہ والا جس کے ساتھ پاکستانی ہے یہ لوکل میں نہیں یہ ایمپورٹڈ ہے مطلب اس کے ساتھ ورنٹری جو ہوتی ہے وہ ایمپورٹڈ ملتی ہے اور اس کے ساتھ ملتی ہے پاکستانی ہے تو جی چولے ہم نے دکھا دیں اس کے بعد آپ کو کوکنگ رینج کی کافی زیادہ رینج ہے بھائی کے بات تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں جی بھائی اس میں یہ تین برنر کا ہے یہ گلاس ٹور میں ہے یہ آٹومیٹک ہے آٹو انجیکشن ہے یہاں سے آپ ایک بٹن کو پریس کرو گے تو یہ آٹومیٹک جلے گا مطلب ماچ اس کے ضرورت نہیں ہے یہ تین برنر میں ہے یہ ہے چھتیس ہزار پانسو کا پریس اس کے ساتھ یہ بڑا ہوا یہ فائیو برنر میں ہے یہ بھی آٹو انجیکشن ہے بغیر ماچ اس کے یہ چلے گا گلاس میں ہے یہ چھوالیس ہزار پانسو کا ہے زبردست ہے اس کے ساتھ اب یہ تین برنر آ گیا ہے وہ آٹومیٹک تھا یہ بغیر آٹومیٹک ہے مطلب آپ کو ماچ اس کے چال جلانا پڑے گا زبردست ہے اس کا بہتیس ہزار پانسو میں ہے اس میں نیچے سنگل آن آتے اور برنر میں یہ پانچ برنر میں یہ بھی بغیر آٹومیٹک ہے مطلب آپ کو ماچ اس کے ساتھ لگانا پڑے گا ہے اس کا ہٹھتیس ہزار پانسو برنر ہے لیکن اس میں ڈبل اون اس میں ڈبل آتے ہیں اس میں تین برنر میں سنگل آن آتے ہیں نبی بھئی آپ کے پاس یہ ساری چیزیں تو ہم نے دکھا دی ہیں الیکٹرونکس میں آپ کے پاس کافی زیادہ رینج پڑی ہوئی ہے تو آپ کا میں نے ویڈس اپ کا نمبر بھی سکرین پہ چل رہا ہے جو بھی آپ سے رابطہ کرتا ہے بس بھائی اس کے خریدنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سامنے آ رہی ہے چیز نظر اس کی سکرین شوٹ بیجیں بھائی آپ کو اس کے کمپلیٹ ڈیٹیل بتا رہے گی ابھی فیلال تو ابھی بھی بتا دیں گے لیکن اس کے علاوہ اچھا الیکٹرونکس کی میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ کے پاس الیکٹرونکس کون سے والا ہے کس قسم کے الیکٹرونکس ہے کمپنی والا ہے یا کمپنی کا مارکہ لگا ہوا ہے جیسے کہ ابھی آپ کافی زیادہ کسٹمر کو کہہ رہے تھے کہ آگے جائیں گے تو الیکٹرونکس میں مارکہ لگا ہوتا ہے لیکن وہ کمپنی نہیں ہوتی آپ اپنے اس الیکٹرونکس کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے ہمارے بیور کے سامنے جی پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ کہہ رہے اب دریک میں ہم باتیں اس پہ یہ آج کل بہت زیادہ مشہور ہے سیلور کرسپ سیلور کرسپ میں جو آپ کو مل رہا ہے وہ میڈین چائنہ ہوگا لوگ کہہ رہے یہ لاٹ میں یہ لیکن جھوڑ بول رہا ہے وہ ادھر پاکستان کا لوکل ہے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جرمنی ہے یہ اوریجنل جرمنی کا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس لوکل نہیں ہے بارکوٹ ہے اس کو بھی آپ سکین کر سکتے ہیں جرمنی کا یہ لاتا ہے بلکل ہنڈر پرسن بقیدہ آپ کو یہ اپنی آٹڈیٹ بھی دکھائے گا کہ مطلب ہمارے کس قدر کہاں کہاں پہ آٹڈیٹ ہے یہ سیلور کرسپ کا آٹڈیٹ ہی ہے ہمارے پاس جس طرح کینن کا ہمارے پاس ہے تو الیکٹرونکس میں آپ کے پاس کون کونسے چیزیں ہیں بھئی یہ کٹل بھی ہے اس میں اس میں یہ ہمارے پاس فیکٹری پڑی ہوئے اس میں یہ ٹوئن ون ہے اس میں یہ آ رہا ہے اب یہ دیکھو یہ فرانس والا ہے اوپر دیکھو آپ کو منشن بھی کیا ہوا ہے اس نے تری نائن پوائنٹ نائنٹی نائن یورو مطلب یہ تقریب پاکستان نو ہزار روپے بنتے لیکن ہمارے پاس ادھر ہے یہ ساڑھی تین ہزار روپے کا پینٹ لسٹو کا ہے اب بھی در اس سیٹ پر ہم آتی ہے یہ تری ان ون ہے جی پاس کا سینڈوچ بھی ہے ہمارے پاس یہ اون پڑے ہوئے مختلف یہ بریٹانیا ہے بریٹانیا کم نہیں کا نام بھی بریٹانیا کے ہے بھی یہ ڈالنس ہے ہمارے پاس یہ بیپاس میں ہمارے پاس بھی کار موڈل ہے بڑے سائز یہ وہ سائز ہے وہ چیز ہے جو آپ کو یہ چیف برگر جی 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 چیف برگر وغیرہ میں آپ کو یہ مل رہے ہیں یہ وہی چیزیں زبردست ہے یہ آپ کو پیزہ وغیرہ آرڈر کر رہے ہو چیف برگر سے یہ وہی لوگ یہ استعمال کرے کمرشل کہتے ہیں ماشاءاللہ سے الگ سے برینڈ ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ آپ کیا کر لیں ہلہاش سالنے دال ایلکٹرونس کے نام سے اور آگے وہ شاپ نمبر کونس ہے جی وہ شاپ نمبر ہے 29 وہاں پہ اگر کسی کو لیڈیس چاہیے تو ہر قسم کی لیڈی ملتی ہے اور جو کہتے ہیں کہ آپ چینہ کے دکھاتے ہیں وہاں پہ ایمپورٹیٹ ایلیڈی ہر طرح کے ایلیڈی پڑی ہے یہاں پہ مختصر مجھے ایلیڈیس کے بارے میں بتا دیں ادھر ہمارے پاس یہ ہے یہ چائنہ میں ہے 43 انچ سمارٹ اس میں لکھا ہوئے میڈ ان ملیشیا ہے لیکن ہے یہ چائنہ کا اسمبل چینہ میں ہوئی ہے اسمبل چینہ کے نہیں نہیں یہ ہے چینہ کا یہاں پہ لوگ لکھتے ہیں میڈ ان ملیشیا مطلب اوریجنل پہ سیل کر رہے اوریجنل جو یہ ہے یہ وا یہ ساری چینہ ہے شاہری چینہ ہے پاکستان میں ہوتی ہے ان کی کس طرح سے ہوتا ہے میں لاہور میں ویڈیوز بناتا ہوں وہ بتاتے چینہ کی ہیں لیکن کہتے ہیں پاکستانی لوکل پٹنگ ہے چینہ میں پٹنگ ہوئی ہے یہ کس طرح سے چینہ foods یہ فٹنگ چائنہ کی ہے ہمارے پاس چائنہ کا اور اوریجنل آت ہے لوکل لاوری والا ہم نہیں رکھتے اچھا بس یہی بات کلیر کرنا چاہ رہا تھا تو اس کے بعد سردیاں بھی آ رہی ہیں دو تین مجھے گیزر دکھا دے پھر اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ کافی نمبری ویڈیو ہوتے گی یہ گیزر کون کون سی گیزر ہے آپ کے پاس ہمارے پاس یہ کینن میں پڑھا ہوئے ہیں اچھا ایمپورٹڈ میں یہ دس لٹر کا انسٹنٹ ہے یہ پندر لٹر کا ہے اس کے ساتھ یہ سٹورج والا ہے یہ بھی کینن کا ہے یہ بھی کینن کی ہے کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر لوگ آتے ہیں اچھا چیز ایمپورٹڈ چیز مانگ رہے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر ایمپورٹڈ رکھتے ہیں اور یہ سامنے یہ بھی کینن کا پڑھا ہوئے ہیں یہ بھی کینن کا ہے اس میں اور مادل بھی ہو پڑھے ہو سارا کینن کا ہے واشن مشین بھی کینن کا ہے سب کچھ کینن کا جو بھی چیز ہے ہمارے پاس سے اس میں ارینہ ہے کینن کا ہے ساچی کا ہے لیکن بس جو جا رہے ہیں آج کل یہ کینن والے ہیں کینن میں یہ والا جو یہ پاکستانی ہے یہ سلور یہ امپورٹڈ ہے تو ان کی وارانٹی بھی ہے ہاں تین سال وارانٹی ہے تین سال سامنے آجے مجھے ذرا اپنی شاپ کے ایڈریس بتا دیں اور اپنا ورسپ کا نمبر بتائیں جو ہم اس ویڈیو میں دیں گی جی سر ہمارا شاپ نوے شاہ شاپنگ سنٹر کرخانو مارکیٹ بلاک ہے شاپ نمبر تیرہ چودہ ورسپ نمبر ہے زیرو تری تری فائف نائن ایٹ ایٹ تری سیون ڈبل زیرو مطلب زیرو تین سو پینٹیس نو سو اٹسی سین تیسو تین ست جبل زیرو ٹھیک ہے تو بہت بہترین ویڈیو ماشاءاللہ آپ نے دی ہے اللہ آپ کے کاربار میں اور برکر ڈالے اور یہ آپ دیکھ لیں ایٹی ہیں لیکن اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ابھی فائدہ نہیں ہے درمیوں کا ایٹم ہے تو نمبر بھئی آپ سے اور اپنے ویور سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویو ملاقات کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ